ابن ساکر نے رکھا کہ چھپن سال آپ کی عمر مبارک تھی حالات ایسے ہوئے کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا اچھا جس کا باغ ہوتا ہے نہ باغ اور باغ میں نقصان ہو تو جو مالک ہوتا ہے اسے بڑا دکھ ہوتا ہے دین کا جو چمن تھا نہ یہ باغ تھا یہ اجڑ رہا تھا باغ اجڑ رہا تھا اور اس باغ کے جو مالک والی آقا رکھوالے کون تھے نواسہ رسول تھے دین کے باغ کے مالک اس چمن کے جو رکھوالے تھے وہ آل رسول تھے یہ مدینہ کے بھی مالک تھے اور دین کے بھی مالک تھے یہ جنت کے بھی مالک ہیں جب دیکھا کہ باغ اجڑنے لگا ہے تو آپ نے اپنے اہل خانہ کو رات و رات کہا کہ آپ تیاری کریں آپ خود تیار ہو گئے مدینہ چھوڑنا چاہا کہ رات کوئی بھی ہم نکلیں گے چھپن سال آپ کی عمر ہے ساٹھ ہجری ہے ارادہ کر لیا تیاری ہو گئی تو رات کو ہی سب سے پہلے آپ سید الشہداء شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا کے روزہ اتحر پر تشریف لے گئے تاکہ میں سلام بھی کروں اور اجازت بھی لوں جو وہاں پر پہنچے جا کر یہی عرض کی کہ نانا جان ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور آپ کا نواسہ جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور مدینہ سے جانا چاہتا ہے اور سلام عقیدت عرض کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ جب روزہ اتحر پر آپ بیٹھے تھے تو کیفیت کیا ہوگی تاریخ نے جو کچھ لکھا ہے اس میں سے چند باتیں آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں یہی تو کہا تھا کہ سلام اے جد امجد اے میرا مو چومنے والے رات کا وقت ہے اور گمبہ دے خضراء والے محبوب کے سامنے نواسہ رسول شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کو سلام کرتے ہیں امتی جاتا ہے سلام کرتا ہے کوئی سید جاتا ہے سلام کرتا ہے ہر بندہ اپنی اپنے عشق اور اپنی اپنی محبت کے مطابق نواسہ رسول نے کہا سلام اے جد امجد اے میرا مو چومنے والے سلام اے دوش نبوت پر بٹھا کر مجھے گھومنے والے نظریں اٹھا کر دیکھو یہ کس کا نور این آیا نظریں اٹھا کر دیکھو یہ کس کا نور این آیا اے نانا تیرے دربار میں تیرا حسین آیا بارگاہ میں عرض کی حضور آپ مجھ پر کرم فرماتے تھے مجھے گود میں بٹھاتے تھے کندو پہ اٹھاتے تھے اور آپ مجھے چومہ کرتے تھے اور آپ مجھے سنگہ کرتے تھے زمانہ پوچھتا تھا کہ چلو ہر نانا اپنے نواسے کو چومتا ہے چومنا محبت کی دلیل ہے دادا بھی چومتا ہے نانا بھی چومتا ہے ماں بھی چومتی ہے یہ سنگنا کیسا ہے بدن کے قریب ناک مبارک کر کے بڑے بڑے سانس لینا جب زمانہ پوچھتا تھا تو رسول کریم فرماتے تھے حسین جنت کا پھول ہے اور اس کے بدن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے اس کے بدن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے تو سیدنا امام حسین نے عرض کی نانا اب مجھے چومتے بھی تھے گود میں بھی بٹھاتے تھے اور مجھے کندو پہ بٹھاتے تھے آج وقت ہے میں تیرا دربار اور تیرا شہر چھوڑنے والا ہوں اور جب یہ کہانا تو آنکھوں میں آنسوں بھرائے اور جانے کے لیے تیار ہوئے جب آپ تیار ہوئے اٹھے تو تاریخ کہتی ہے سیدنا امام حسین نے پھر پلٹ کے روزے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ اے نانا تیرے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو میں تو جا رہا ہوں پر تیرے مدینے کی خیر ہو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑنا اور مدینے والے کو چھوڑنا میں کیا بتاؤں اور آپ کیا جانے یہ نواسہ جانے یا نانا جانے جس نے آٹھ دن مدینے میں گزارے جس نے دس دن مدینے میں گزارے جس نے پندرہ دن گزارے وہاں پر اس حاجی سے اس ظاہر سے پوچھ لو میں اپنی کفیت بتاؤں حاجی صاحب بیٹھے ہوں گے حافظ صاحب بیٹھے ہیں کہ جب بس میں بندہ بیٹھتا ہے اور بس گھومتی ہے ہوتل سے لوگوں کو اٹھا کر اور گمبہ دے خزرہ کے اردگیر سارے بڑے بڑے ہوتل ہیں سواریاں اٹھاتی ہے اور آخری سلام جب وہاں سے شیشے سے گمبہ دے خزرہ نظر آتا ہے تو اس وقت جو حالت ہوتی ہے وہ کفیت لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی خدا کی قسم ہے میں نے بس میں ہر بندے کو عشق بہاتے دیکھا ہے ہر کوئی روتا ہے لوگ ٹکریں مارتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ شاید پھر ملاقات ہو یا نہ ہو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سگیں کہ نہ ہو سگیں مدینہ چھوڑنا اور مدینے والے کو چھوڑنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہے یہ تو نواز سے رسول جانتے ہیں اور چھوڑا کیوں جب آپ جانے لگے تو بڑے بڑے لوگوں نے امام حسین کا دامن پکڑا جوانوں نے علی اکبر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے منت کی اور تُو نے ترلے لیے کہ آپ نہ جائیں امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے جانا پڑے گا عظمتِ اسلام کی خاطر خوشی سے نہیں جا رہا مجھے جانا پڑے گا عظمتِ اسلام کی خاطر نبی کے دین کی خاطر خدا کے نام کی خاطر اگر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا ایمان میری غیرتِ ایمان جاتی ہے اور حضرتِ امامِ حسین نے وہاں پر رکھ کر کہا کہ میں جاتا ہوں کہ وفا کا نام رہ جائے میرا رہے کچھ نہ رہے خدا کا نام رہ جائے عظمتِ اسلام کی خاطر آپ روانہ ہوئے اور پھر آپ وہاں سے رخصت ہو کر جنت البقی مخدومہِ کئنات سیدہِ کئنات سیدہ فاطمہِ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے قدموں میں پہنچے قدموں بیٹھ کر آپ نے حاضری پیش کی اور ارز کی کہ راہِ خدا میں شہید ہو جانا بڑی بڑی سعادت ہے لیکن آپ کی جدائی اور نانا کی جدائی بڑی دکھ دیتی ہے اور چھم چھم آنسو برس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج بھی آپ کے قدموں میں مجھے بیٹھ کے سکون ملتا ہے آج بھی آپ کے قدموں میں بیٹھ کے مجھے سکون ملتا ہے کیونکہ تیری تربت سے دعاؤں کی صدا آتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کو سلام پیش کیا اور یہ بھی ارز کیا کہ آپ نے میرے بڑے بھائی حسن مجتبہ کو اپنے پاس بلا کے سلا دیا ہے اب میں کس کے کندے پہ سر رہ کے اپنا دکھڑا سناؤں ماں بھی چلی گئی نانا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا اور ماں بھی اور بھائی بھی تو سرش شہادتین والے نے لکھا ہے یہ جو رات تھی جب مدینہ چھوڑ رہے تھے امام علی مقام یہ رات کسی نے کہا چار شابان تھی اور ایک روایت کے مطابق یہ ستائیس رجب تھی ساٹھ ہجری یہ ستائیس رجب کون سی رات ہے جس رات نانا زمین سے عرش مولا کی طرف گئے شب مراج ستائیس کی رات ہے اور نانا جو ہے میراج کی طرف جا رہے اور آج نواسہ امت کے ظلم ستن سہلے کے لیے وہاں سے چلے ہیں اور سوہ کربلا روانہ ہو گئے آپ وہاں سے چلے مکت المکرمہ آئے مکت المکرمہ آپ پہنچ کے یہ شبان کا مہینہ رمضان کا مہینہ شوال ذل حج یہ چار مہینے آپ وہاں رہے ذکاہ تک چار مہینے رہے جب وہاں پہنچے نہ مکت المکرمہ تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا کیوں نہ کرتے یہاں پر ان کے نانے نے تریپن سال گزارے تھے بڑا استقبال ہوا لوگوں نے ہاتھ چومے احترام کیا پھر آپ چار مہینے وہاں نمازیں پڑھاتے رہے عبادت کرتے رہے اور یزیدیوں کو پتا چل گیا کہ نواسہ رسول مکت المکرمہ پہنچ گئے ہیں تو انہیں خط لکھنے شروع کر دی بہت خطہ ہے مختلف روایات ہیں اٹھارہ سو کی بھی آتی ہے ستر ہزار کی بھی آتی ہے دو سو کی بھی آتی ہے تو اتنے خطوط لکھے کہ آپ آ جائیں لوگ کہتے ہیں کہ جب پتا تھا امام حسین نہ جاتے پتا دچھا اور کچھ لوگ روک رہے تھے صحابہ بھی روک رہے تھے نہ جاتے اس کی دلیل امام علی مقام کے پاس موجود تھی آپ فرماتے تھے لوگو یہ خط آئے ہیں قیامت کے دن اگر یہ لوگ کہیں کہ ہم حق کے امام کو بلاتے رہے وہ تیرے گھر کی پناہ کے سائے میں بیٹھا رہا تو کل قیامت کے دن میں رب کو کیا جواب دوں گا میں تو اتمام حجت کے لیے جا رہا ہوں کل کو یہ بہانہ بنائے تو ہم نے تو بلایا تھا انہوں نے ہمیں درندو کے حوالے کر دیا تھا اس خبیص کے حوالے کر دیا تھا فاسق اور فاجر کے حوالے کر دیا تھا اور دوسری دلیل آپ نے فرمائی فرمایا کہ میں نے سمیتو ابھی میں نے اپنے باپ سے سنا ہے اور میرے باپ نے نبی پاک سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دمبے کے ذریعے حرم کے تقدس کو پامال کر دے گا ایک دمبہ جو ہوگا آپ فرماتے تھے اللہ نہ کرے وہ دمبہ میں نہ ہوں میری وجہ سے خون خرابہ نہ ہو اور یاد رکھیں جب گاڑی چلتی ہے تو دو ٹیر ہوتے ہیں ورنہ حرکت مشکل ہوتی ہے اور پرندے جو ہوتے ہیں پرندے یہ دو بازوں پہ اڑتے ہیں اور ایسے ہی انسان دو قدموں پہ چلتے ہیں انسان جب اللہ کی بارگاہ میں اڑ کر جانے لگے تو اس کے بھی دو بازوں ہیں بارگاہ الہی میں پہنچنے کے لیے کون کون سے ایک تو یہ ہے کہ وہ مومن کے ساتھ محبت رکھے گا ایک جو ہے وہ فاسق اور منافق کے ساتھ نفرت رکھے گا ایک کمان میں دو تیر نہیں آسکتے تو ایسے ہی ایک دل میں دو چیزیں محبت جمع نہیں ہو سکتی فاسق کی بھی ہو فاجر کی بھی ہو اور مومن کی بھی ہو امام حسین بتانا چاہتے تھے دل حسین کا ایک ہے اور محبت بھی صرف اسلام کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے اس لیے آپ وہاں سے جب آپ کو روکا گیا لیکن آپ نے وہ خطوط پڑے تو اپنے چچہزاد بھائی کو بھیجا جن کا نام حضرت مسلم بن عقیل تھا آپ نے اپنے گھر سے بندے کو بھیجا جب وہ جانے لگے تو ان کی ایک بیٹی تھی ان کا نام بھی سکینہ تھا ایک امام علی مقام کی بیٹی ہے ان کا نام بھی سکینہ ہے یہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ امام علی مقام کے حوالے کی اور دو بچے تھے محمد اور ابراہیم یہ جو دو بچے تھے حضرت مسلم بن عقیل کو بہت ہی پیارے تھے نہایت ہی پیارے تھے انہوں نے کہا ہم تو نہیں رہ سکتے ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے لے کے چلے گے روانہ ہو گئے جب روانہ ہو گئے وہاں پر پہنچے پہلے دن پہلے دن چالیس ہزار بندوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیٹ کی کتنے انہوں نے کہا ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ جینا بھی یہ بیٹ جو تھی امام علی مقام کے لئے تھی امام حسین کے لیے اور جو یزید کے ایجنڈ تھے انہیں پتا چلا انہیں کہا کہ حکومت یزید کیا اور بیت ان کی خبریں آگے پہنچی اور وہ جو گورنر تھے حضرت نومان بن بشیر صحابی رسول تھے محب اہل بیت تھے اس کو گورنری سے ہٹا دیا انہوں نے کہا کہ لاکھ گورنریاں ہوں میں اہل بیت کے قدموں پہ قربان کر دوں انہوں نے رہیش دی عزت کی اکرام کیا بڑی تعظیم کی اللہ اکبر لیکن پھر یزید کو پتا چلا ابن زیاد تھا وہاں پر اس نے بلوایا اور بڑا ظلم ستم کرنا چاہتا تھا وہاں ایک اور بزرگ تھے ہانی ان کا نام تاریخ بتاتی ہے ان کی ایک سو سے ایک سال کم عمر تھی انہیں پتا چلا کہ نبی کے خاندان کا ایک پھول آیا ہوا ہے اپنے گھر لے گئے خدمت کی توازوں کی اور خدمت توازوں کی ابن زیاد کو پتا چلا تو اس نے اس بڑے بابے کو بلایا اور ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا بہت مارا اور پھر پوچھا کہ بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہیں لوگوں کو بات سننا یہ بڑا تھا بزرگ تھا سفید ریش تھا اور بلکل کمزور نحیف جان تھی انہوں نے ایک جملہ کہا کہا تم مار کے مجھے مسلم بن عقیل کا پتا پوچھنے چاہتے ہو اگر مسلم بن عقیل میری بغل میں بھی ہوتے تو میں آپ کے حوالے نہ کرتا میں اپنی جان قربان کر دیتا تم کیا سمجھتے ہو بے وفائی کر جاؤں گا آپ وہاں سے نکلے خطرہ تھا تو اپنے بچوں کو ساتھ لیا رات کا ٹیم تھا بزار میں جا رہے تھے تو رات کو ایک عورت نے دیکھ لیا دیکھا کہ ایک شخص ہے اور دو بچوں کو چاند جیسے بچے ہیں محمد اور ابراہیم نام ہے درمیان میں باپ ہے ادھر محمد ادھر ابراہیم جا رہے تو ایک عورت تو آنامی تھی اس نے دیکھا پوچھا کہ اے بھائی رات کو اتنا دیر سے چاند جیسے بچے لے کے کدھر جا رہے ہو خیر ہے تو آپ نے جو جملے بولے وہ جگر زخمی کر دیتے ہیں پوچھا کہ کون ہو آپ کہا عرب کا مسافر ہوں حسین کا بھائی ہوں اور کوفیوں کا مہمان بلایا ہوا ہوں اور انہوں نے ظلم کی حد کر دی مہینے ایسے ہاتھ کیے کہا اللہ کے واسطے یہ سامنے میرا گھر ہے میں دروازہ کولتی ہوں یہ گھر آپ کا ہے حضرت امام مسلم اپنے بچوں کو لے کے چلے گئے مسافر کے لیے تو تھوڑی سی پناہگاہ بھی بڑا فیدہ دیتی ہے تو آپ اندر گئے اس کا ایک بیٹا تھا وہ بدبخت تھا رات کو دیر سے گھر آیا لالچ میں اندہ ہو گیا مفاد پرست تھا خود غرض تھا اسے پتا چلا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر ہیں انہام کا اعلان ہو چکا تھا اس نے باہر نکالنا چاہتا کہ میں لے جاتا ہوں ماں روکتی رہی ماں تڑپتی رہی کہتی رہی کہ نہ لے جاؤ تمہیں پتا نہیں یہ اہلِ بیت ہیں رسول اللہ کا گھرانہ ہے انسان دل میں مفاد رکھتا ہو تو خدا کی قسم ہے وہ دین کو نہیں دیکھتا یہ جتنا بھی مارکہ کربلا ہے سارا دنیا کا مفاد تھا انام کے لالچ میں مفاد کے لالچ میں کرسی اور اقتدار کے لالچ میں سب کچھ ہوا انسان اندھا ہو جاتا ہے یہ کرسی یہ دولت یہ سارا لشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلاد کو دروازے پہ کھڑا کیا کہ جیسے ہی مسلم بن عقیل ہیں فوراں گردن کرلم کر دینا دوسری روایت ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل زخمی ہو گئے اور جب مارہ پیٹا گیا تو ان کو چھت پہ لے گئے اور ابن زیاد آیا اس نے اپنی دل کی بھڑکاس نکالی گالیاں دی گالیاں دینے کے بعد اس نے لالچ دی کہ تم ایسا کرو فلان چیز لے لو فلان کرسی لے لو فلان عہدہ لے لو لیکن بیت توڑ دو لالچ بھی دی پھر دھمکیاں بھی دی اور گالیاں بھی نکالیں جب ساری چیزیں ہو گئی تو مسلم بن عقیل کو ہوش آیا چھت پہ تھے کہنے لگے تمہیں کیا پتہ ہے میں کون ہوں میں جان تو دے سکتا ہوں تمہاری بیت نہیں کر سکتا تمہاری بیت کر نہیں سکتا حسین کی بیت توڑ نہیں سکتا تو ان کا نمہندہ بن کے آیا ہوں انہیں کہا پھر بتاؤ کوئی وسیعت ہو تمہارا وقت آخر ہے فرمانے لگے ایسا کرنا میرا گھوڑا بیچ دیں میرا کوئی سمان ہے اس کو فروخت کر دینا اور میرا کچھ کرز ہے اور میں نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں یہ گرز جو ہے میرے سمان کے ذریعے یہ فروخت کر کے کرز ادا کر دینا اور دوسری بات کہنے لگے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے بچے محمد اور ابراہیم یتیم ہو جائیں گے پتہ نہیں وہ کہاں ہیں جب وہ یتیم ہو جائیں میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور شہادت سے سر فراز ہو جاؤں تم ایسا کرنا باحفاظت مکہ میں میرے حسین بھائی کے پاس انہیں پہنچا دینا تمہارا بڑا احسان ہوگا اور تیسری وسیعت کی اور کہنے لگے حضرت مسلم بن عقیل کہ میں نے خط لکھے ہیں امام علی مقام کو کہ امام علی مقام ہم تشریف لائیں کوفے والے بلا رہے ہیں تو میرے خط پڑھ کر وہ تشریف لے آئیں گے لیکن تم تو دکھے باز ہو مہربانی کرنا انہیں خط لکھنا کہ تم ادھر نہ آؤ کیونکہ میں خط لکھ چکا ہوں وہ روانہ ہو چکے ہوں گے تو آپ انہیں کہہ دے کہ آپ ادھر نہ آئیں اور چوتھی وسیعت کی کہنے لگے کہ آپ مجھے دو رکات پڑھنے دیں گے دو گانہ پڑھنے دیں گے انہیں کہا پڑھ لیں جلدی جلدی پڑھی کسی نے کہا اتنا جلدی نماز کہنے لگے اس لیے جلدی پڑھی ہے کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کا گھرانہ موت سے ڈرتا ہے تو نماز پڑھی انہوں نے بے وفائی کی امام علی مقام کو بھی خط نہ لکھا وہ سارے خطوط جو تھے آپ کے پاس تھے امام علی مقام تشریف لے آئے محرم الحرام بھی شروع ہو گیا جب محرم الحرام شروع ہو گیا امام علی مقام تشریف لے آئے تو وہاں پر دو محرم سے لے کر سات محرم تک مذاکرات ہوتے رہے روایات میں آتا ہے کہ دو محرم کو کافلہ پہنچ گیا امام علی مقام کا تو مذاکرات ہوتے رہے بات نہ بنی جب پتا چلا کہ اب یہ انہوں نے پانی بھی بند کر دیا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہی پر انہوں نے ظلم شروع کر دیا آپ کو پتا چل گیا فراست حسینی سے آپ جانتے تھے پہلے بھی نانے نے خبریں دی تھی جو خبریں دیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اب دیکھ لیا کہ اب جو ہے یہ جنگ کے لیے تیار ہیں اب مجھے استقامت کے ساتھ اور زندہ دلی کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا یہ تو مسلم بن اقیل آپ کے چچا کے بیٹے تھے چچا کے بیٹے تھے اور ایک آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی تھے بھتیجے بھی تھے آپ کے بھانجے بھی تھے آپ کی بہن بھی تھی اور آپ کے بھائی بھی تھے یہ چچا ذات بھائی تھے حضرت مسلم بن اقیل اور میں اگر یہ بات کہوں کہ جب فرض دک ملا راستے میں ایک شاعر تھا تو اس سے امام علی مقام نے پوچھا کہ بتاؤ کہ میرے مسلم بن اقیل کا کوئی پتہ ہے وہ کوفے سے آ رہا تھا مکہ جا رہا تھا یہ مسلمان تھا اور اچھا تھا اس کا انداز بڑا شاعرانہ تھا خطیبانہ انداز تھا اور اچھے اچھے اشار لکھتا تھا تو راستے کے اندر امام علی مقام کی ملاقات ہو گئی جب امام علی مقام کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس شاعر سے پوچھا میرے طرف توجہ رکھیا شاعر سے پوچھا کہ امام مسلم میرے بھائی کو دیکھا ہے اس کا کوئی حال اس نے کہا اگر میں سچ بتاؤں سچ بتاؤں تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی اور جھوٹ بولو تو ایمان جاتا ہے کیا کروں بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سچ بولانتے فرش کمبے جھوٹ بولانتے عرش کمبے میں کیا بتاؤں آپ نے فرمایا سچ بتاؤں تو فرزدک شاعر جو تھا تو امام علی مقام کو کہنے لگا کہ میں اپنی گنہگار آنکھوں سے فلاں چوک کے اندر آپ کے بھائی کی لاش کو لٹکتے ہوئے دیکھ کے آ رہا ہوں جب یہ کہا نا تو امام علی مقام کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو نکلے اور ایک جملہ بولا خدا کی قسم اللہ خود جملوں کا امام ہے فرمانے لگے شکر ہے خدا کا میرے بھائی نے گردن کٹا دی ہے پر سر نہیں جھکایا شکر ہے خدا کا کہ انہوں نے گردن تو کٹا دی ہے لیکن اپنا سر نہیں جھکایا شاخ تمنہ ابی حری ہے جلی تو نہیں حضرت امام حسین آگے روانہ ہوئے اور پھر وہاں پر آپ کی جو شاہدتیں ہیں سب نے اپنی اپنی جان کا نظرانہ پیش کی یہ چچا کے بیٹے تھے آپ کے ایک بھائی تھے جن کا نام ہے حضرت عباس حضرت بولیں بھائی حضرت عباس اب الفضل ان کی کنیت ہے علمدار بھی کہتے ہیں باب الحوائج بھی کہتے ہیں ان کے والد بھی مولا علی ہیں ان کی ماں کا نام ام البنین ہے باپ کا نام مولا علی ہے ماں جدا جدا ہے باپ ایک ہے بھائی تھے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے اجازت مانگی کہ اب مجھے اجازت دے دیں ساری زندگی آپ نے اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا کہتے تھے میں آپ کا نوکہ رہوں میں آپ کا غلام ہوں تو جب اجازت مانگی نہ تو حضرت عباس کے کہنے پہ حضرت امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یا اخی انتا لوا تم تو وہ ہو جو میرا جھنڈا اٹھاتے ہو آپ گئے تو پھر کیا بنے گا اور ساتھ ہی میں نے جملے پڑے ہیں کہ امام آلی مقام سے جب یہ اجازت مانگی تو فبقا الحسین شدیدن حضرت امام آلی مقام بہت روئے بھائی کے جانے پہ بہت روئے حضرت عباس جب روانہ ہونے لگے آپ کہنے لگے کہ خاندان رسول کے بچے پیاسے ہیں مجھے اجازت دو ایک مشکیزہ لے جاتا ہوں دریائے فراد سے پانی لے کے آتا ہوں دریائے فراد سے پانی لے کے آتا ہوں جب وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا امام آلی مقام دیکھ رہے تھے وہاں سے جب پہنچے تو انہیں کہا کہ تمہیں پتا ہے میں کون ہوں انہیں کہا ہمیں پتا ہے کیونکہ آپ کا ایک لقب تھا کمر بنی حاشم کہ بنی حاشم خاندان کے یہ چاند ہے جب مدینہ طیبہ میں یہ روایت موجود ہے حضرت مولا علی شیر خدا کے بیٹ حضرت علی اکبر اور یہ حضرت عباس جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ مصطفیٰ کی شبیہ جا رہی ہے اتنا خوبصورت تھے اتنا حسین و جمیل تھے حسن و جمال کے مالک تھے بڑے خوبصورت تھے تو حضرت عباس نے وہاں جا کے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم چھوٹے بچوں کو کیوں تڑپاتے ہو انہیں کہا کہ بچے تڑپیں گے تو حسین تڑپیں گے ہم اس لیے تڑپا رہے ہیں حضرت عباس بولے تمہیں کیا پتا جس نے نوازہ رسول کو عذیت دی دراصل اس نے رسول پاک کو عذیت دی اور جس نے رسول پاک کو عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی مہمانی میزبانی قبول کر کے تمہارے در پہ آئے ہیں سب کو چھوڑ کے آئے ہیں تم ان کے ساتھ یہ حال کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی خطبہ دیا اور آپ جب خطبہ دے کے موقع دیکھا تو آپ نے گھوڑے کو دوڑایا ابنیہ ساکر نے لکھا ہے کہ آپ گئے اور دریائے فراز سے پہلے چلو بھرا جب چلو بھرا تو یہاں تک لے آئے پیاسے تھے دس محرم تھی تو قریب کیا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے دل میں سوچا کہ بچے بوکھے ہیں اور عباس پانی پی لے یہ وفا نہیں ہے چلو پانی کا اسی نہر کے اندر پھر ڈال دیا پھر آپ نے مشکیزہ بھرا جب مشکیزہ بھرا تو مشکیزہ بھر کے اٹھایا اٹھا کر کے جب گھوڑے پہ بیٹھے تو انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے کہا کہ اگر یہ مشکیزہ پہنچ گیا خیموں کے اندر کتنے ہزار کا وہ لشکر تھا ایک سو سے کم لشکر کربلا والوں کا تھا امام علی مقام کا ادھر بائیس ہزار یا جتنا ہزار کا لشکر تھا ان چند درجن لوگوں سے اتنا ڈرتے تھے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہزاروں میں تھے یہ چند تھے لیکن ان کا روب ان کا دب دبا یہ اللہ کی شان تھی کہ سارے ڈرے ہوئے تھے حضرت عباس کا مشکیزہ دیکھا انہوں نے کہا پانی چلا گیا تو پھر مشکل بن جائے گی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آنے لگے تو انہوں نے آپ کا ایک بازو کٹ دیا آپ نے وہ مشکیزہ دوسرے بازو میں لیا وہ بھی کٹ گیا جب دوسرا کٹا آپ نے وہ مشکیزہ اپنے موں میں لیا روایات کے لفظ ہیں یہ اتنا حسین تے ہوا راجل خوبصورت تھے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کی ٹانگر زمین پہ لگتی تھی اور نبی پاک کی شکل آپ کے چہرے سے یہاں ہوتی تھی تو موں میں مشکیزہ لیا نا جب پھر انہوں نے پیچھے سے تیر مارا جب آپ زمین سے گرے میں نے ایک جملہ پڑھا ہے آپ کی ماں ام البنین زندہ تھی اور مدینہ تیبہ میں تھی تو ان کو پتا چلا کہ حضرت عباس شہید ہو گئے تو ماں نے مدینہ میں بیٹھ کر کہا کہا کہ لگتا ہے جو پانی خیمے میں نہیں پہنچا میرا جو بیٹا ہے لگتا ہے اس کے بازو کٹ گئے تھے ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا بہادر بیٹا عباس ہو اور وہ پانی نہ پہنچا ہے وعدہ بھی کیا ہو تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ تاریخ پڑھ لیں امام علی مقام نے کربلا میں اسی وقت ایک اعلان کیا فرمایا انکسرت زہری اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور آپ جاتے ہوئے یہ بھی میں نے پڑھا کہ جاتے ہوئے امام علی مقام نے عباس کو کہا کہ ساری زندگی آپ نے مجھے بھائی نہیں بلایا وہ کہتے تھے کہ آپ کی ماں اور ہے میری ماں اور ہے جاتے ہوئے کہا کہ جاتے ہوئے آپ مجھے ایک جملہ کہہ دیں کہیں کہ یا اخی اے میرے بھائی تو کہہ دیں حسن مجھ تباہ کو زہر دیا گیا اور اس کے جو نشانی تھی وہ بھی چلی گئی تو آپ تو مجھے بھائی کہہ دیں جب آپ کی شہادت ہوئی تو انکسرت زہری الان یہ جملے ہیں حضرت عباس کی شہادت پر امام علی مقام نے فرمایا اب حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے اکیلا ہو گیا ہوں بھائی بھائیان دے درد ونڈاؤں دے بھائی بھائیان دیاں باواں حضرت عباس شہید ہوئے اور پھر ساری جو نشانیاں تھیں اور آپ کی اولاز آپ کے بھتیجے آپ کے بھانچے سب قربان ہو گئے تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ آج ان کے نام سے یہ دن منصوب ہے آپ سردار ہیں اور آپ سپہ سلار ہیں تاجدار کربلا ہے امام علی مقام سے پہلے دیکھیں کہ امام علی مقام کے بعد لوگ انہیں قربانیاں نہیں دی پہلے لوگ قربان ہوئے اپنے بھی پرائے بھی جتنے خاندان کے لوگ تھے سب نے قربانیاں دی اب امام علی مقام کی باری تھی امام علی مقام نے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ سے پوچھا کہ زینب حضل یوم ایو آج کون سا دن ہے تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا نے علی مقام کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے تو سیدہ زینب نے پوچھا بھئی خیر ہے جمعہ کا نام سن کے آپ روتے کیوں ہیں تو فرمانے لگے کہ یہودیوں کا ہفتہ ہے نصرانیوں کا اتوار ہے وہ اپنی ازادی سے عبادت کر رہے ہیں اور آج جمعہ امام علی مقام وہاں رونے لگے سیدہ زینب نے اپنے بھئی کا ہاتھ تھام اور کہنے لگی آپ ایسا کریں اب مدینہ طیبہ میں خطبہ ہو رہا ہوگا اب مسجد تو یہاں نہیں ہے آپ ایسا کریں خیمے میں خطبہ دیں طریقی خطبہ تھا میں شاڑ کر کرتا ہوں فرمانے لگے کہ اب سارے چلے گئے ہیں امام زین العابدین باقی تھے انہیں فرمانے لگے میرے بعد میری جو نسل ہے اور میرے نانے کی جو نسل ہے اصلی اور اصلی سید جو ہیں وہ آپ کی پشت سے چلیں گے آپ خیال کرنا سبر کا مزہرہ کرنا اپنی بھین سے کہا کہ میرا امتیان ختم ہونے والا ہے اب میں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں فرمانے لگے کہ اب میرا امتیان ختم ہونے والا ہے میں نے علی اکبر بھی دے دیا میں نے چھوٹا بچہ بھی دیا میں نے اپنے بھائی کی نشانی قاسم بھی لٹا دیا اپنا بھائی عباس بھی دے دیا عثمان اور جعفر بھی دے دی میں نے سارے دے دی اب جو ہے میرا امتیان تو ختم ہونے والا ہے میں اپنی جان کا نظرانہ بھی دینے کے لئے تیار ہوں لیکن بہین خیار رکھنا میرے بعد آپ کا امتیان شروع ہوگا ابتدا شبیر نے کی اور انتہا زینب نے کی کہا کہ اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں شہادت کے مرتبے پر جب فیض ہو جاؤں تو میرے بعد سبر کا مزہرہ کرنا کیونکہ عورت ازان نہیں پڑھ سکتی عورت جماعت نہیں کرا سکتی عورت انچی پتہ نہیں یہ کس کا عقیدہ ہے یہ ہوا ماتم ہوا آوازیں بلاند ہوئی حضرت امام علی مقام نے طویل خطبے برشاد فرمایا میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں جب میں شہادت کے رتبے پر فیض ہو جاؤں تو آپ نے پڑھنا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِين وَبَشِّرِ صَّابِرِين اس کی تلاوت کرنی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں اور میں ایک عورت ہوں تو پیچھے آپ اتنا ذمہ داری دے رہے ہیں اور بہن جو ہوتی بہن کنات میں بڑی ہوں گی لیکن سیدہ زینب جیسی بہن کسی کی نہیں کہنے آپ کے جسم کے اندر اگر علی کا خون ہے اور آپ نے زہرہ بطول کا دودھ پیا ہے تو میں نے بھی زہرہ بطول کا دودھ پیا ہے میری رگو کے اندر بھی علی کا خون ہے اگر آپ علی اکبر کی لاش پہ سبر کر گئے آپ قاسم کی لاش پہ سبر کر گئے حضرت لاش پہ بھی انشاءاللہ سبر ہی کروں گئی یہ محمد کا گھرانہ ہے یہ محمد عربی کا گھرانہ تھا اور یہ شہن چھاتے اور سابرین کی جماعت تھی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ ہمار سابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہ آپ کے دبٹے کو امام علی مقام نے بوسا دیا لب لگائے تو پوچھا کہ یہ لب لگانے کی کیا وجہ ہے تو امام علی مقام نے فرمایا یہ وہ لب ہیں جن کو کئی بار رسول اللہ نے چوما ہے اور میں یہ لب لگا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز اس کی برکت یہ ہوگی میری شہادت کے بعد تلاوت جاری رہے گی اور میری شہادت کے بعد تمہاری چادر کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی میرے لب لگ گئے لوگ انہیں کیا کیا تماشا بنایا اس پر کربلا کے انوان پر کیا ہوا اجڑ گئے اور یہ فلان بہت ساری باتیں کی گئی لیکن کربلا کا جو گھرانہ تھا یہ شان والے تھے عزت والے تھے مقام اور رفعت والے تھے امام علی مقام تشریف لے گئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا چند منٹ تمجھو فرمائے آپ نے فرمایا لوگو پہچانو میں کون ہوں میں نواز سی رسول ہوں تمہیں پتہ ہے میرے والدین کون ہیں میری نسبت کیا ہے اس وقت بہت سارے صحابہ زمین پر مجود ہیں فازل بھی مجود ہیں اور غازی بھی مجود ہیں مجاہد بھی مجود ہیں لیکن پوری روح زمین پر کوئی نبی کا نواسہ نہیں ہے مجھے پہچانو میں کون ہوں میرے خون سے اپنی تلوارے ماں کون ہے کہ قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اے اہل معاشر اپنے سر جھکالو ستر ہزار خوروں کے جھرمت میں فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے میں اس ماں کا بیٹا ہوں نواس رسول میرا قصور تو بتاؤ میرا جرم تو بتاؤ تم نے اپنے نبی کے خاندار کے ہر پھول کو کٹ ڈالا ہے چمن اجار دیا ہے اپنے رسول کے گھر کو ویران کر دیا ہے تم کوئی ہمارا جرم تو بتاؤ دیکھو تو سہی آپ نے بڑا خطبہ ارشاد فرمایا انہیں کہا میں نے پڑھا ہے کہ امام علی مقام کا خطبہ اتنا تأثر والا تھا تاثیر والا تھا کہ یزید کی فوج شمر سمیت کتنے لوگ تھے جو آنسو بہا رہے تھے رو رہے تھے لیکن لالچ تھا اندھے تھے دنیا کا مفاد تھا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے خطبہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہا کہ تقریر نہ کریں یا وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کو مصطفیٰ نے کئی بار چوما ہے کئی بار حضور نے چوما ہے مرد حق باطل سے خوف کھا سکتا نہیں سر کٹا تو سکتا ہے مگر جھکا سکتا نہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اگر جنگ کرنی ہے میں بزدل نہیں ہوں میرے باپ کا نام حیدر کرار ہے فاتح خیبر کا بیٹا ہوں نام میرا حسین ہے نانا محمد مصطفیٰ ہے میں ڈرتا نہیں ہوں اتمام حجت کے لئے آپ کو بتایا کہ اس وقت دنیا میں کوئی اور نواسہ نہیں ہے میرے سوا تم اس جرم میں ملوث نہ بنو تو حضرت امام علی مقام نے جنگ کی اور جو جرت اور بہادری آپ نے دکھائی جو شجاعت آپ نے دکھائی آج بھی صفحہ کرتاس پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے پتا چلتا تھا کربلا میں حسین نہیں علی لڑ رہے ہیں علی لڑ رہے ہیں ایسے جوہر دکھائے لیکن آخر کار کیا ہوا یک بارگی جب حملہ ہوا کیونکہ امام علی مقام امام حسین پہلے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے تھے یار ایک آدمی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو چالیس چالیس دن لوگ روتے ہیں لیکن امام علی مقام کا سبر دیکھو حوصلہ دیکھو ہمت دیکھو اٹھارہ سال کا جوان بیٹا علی اکبر لاش اٹھائی کندے پہ ابن اصاکر نے لکھا ہے بڑے وسوق کے ساتھ حوالے کی ذمہ داری ہے کہتے ہیں کہ جب علی اکبر کی شہادت ہوئی آپ کی عمر چھپن سال پانچ مہینے اور پانچ دن تھی سر اور داری کے پورے بال سارے کالے تھے ایک بال بھی نہ سر میں نہ داری میں کوئی سفید نہیں تھا کیونکہ اب شہزادے تھے شہزادوں والی زندگی گزاری نبی کے نواسے سے ساری دنیا چومتی تھی لیکن جب علی اکبر کا لاش کندے پہ رکھا اور وہاں میدان سے لے کر کربلا خیمے تک پہنچے جب واپس پہنچے تو ابنی ساکر کہتا ہے سارے داڑی بھی سفید ہو چکی تھی بال بھی سفید ہو چکے بیٹے قربان کر دینے سوکھے ہیں بڑا مشکل مرلا ہوتا ہے تو امام علی مقام لڑتے رہے لڑتے رہے آخر کار آپ کی اس پشانی پر تیر مارا گئے جمعہ کا دن ہے اور نماز کا ٹیم ہے وہاں پر آپ نے سجدہ کیا آج کی تقریر کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے سجدہ کیا اگر یہ میں کہوں نہ کہ ساری قینات کے سجدے ملاؤ تو حسین کے سجدے کی زکاة بنتی ہے امام علی مقام امام حسین نے اسی عالم میں نہ پانی ہے کپڑے خون سے رنگین ہے گھر خاندان کا خاندان جو ہے اللہ کے حوالے کر دی ہے بچے سپرد خدا کر دی ہے لیکن نماز کا خیال پھر بھی باقی پھر بھی باقی ہے آج اتنے لوگ آئے ہیں سارے حسین ہیں الحمدللہ حسین زندہ ہیں اور حسین مریں گے انشاءاللہ لیکن اس پوری تقریر کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے امام علی مقام نے یہ سبق دیا اپنے چہنے والوں کو اپنے محبت کرنے والوں کے سارا کچھ قربان کر دینا سب کچھ قربان کر دینا پر نماز نہ چھوڑنا کتنا سال زندگی میں محرم آتا ہے آپ کا تذکرہ ہوتا ہے ہم سنتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں زندگی عمل نہیں آتا دل میں حسین تو ہے لیکن شریعت اور نماز قرآن نہیں ہے ہم آنسو بہاتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں عدہ بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن سچا محب اہل بیت وہ ہے جو سب کچھ قربان کر دے پر اللہ کی نماز نہ چھوڑے اور امام زین العابدین کا آخری جملہ کہہ کہ بات ختم کروں حضرت امام علی مقام آپ تو رخصت ہو گئے بد بخت تُو نے کیا کیا ستم کیے کیا کیا ظلم کیے آپ ساری دنیا جانتی ہے کہ بدن کر بلا میں تھا اور سر نزے پہ تھا لیکن امام علی مقام کی قرآن کی تلاوت پھر بھی جاری تھی تلاوت پھر بھی جاری تھی زبان کس نے چوسائی تھی گرتی کس نے دی تھی کس نے گود کھلایا تھا کس نے پالا تھا کس نے جانے دل خراش واقعات بہت ہیں لیکن وقت دامن میں گنجیش نہیں ہے جب آپ مدینہ سے نکل کے آ رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے ایسے پتا چلتا ہے کہ پھولوں سے خوشبو جا رہی ہے ایسے پتا چلتا ہے کہ بدن سے روح نکل رہی ہے تو امام زین العابدین اور حضرت سیدہ زینب کا امتحان شروع ہوا حضرت امام زین العابدین واحد بیٹے تھے امام علی مقام کے جو کربلا میں بچ گئے آپ کربلا کے بعد چالیس برست تک زندہ رہے کتنا چالیس برست تک میرے آخری جملے ہیں چالیس برست تک زندہ رہے لیکن چالیس سالوں میں کبھی آپ کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا کسی نے ہنستے نہیں دیکھا امام باقر آپ کے بیٹے تھے ایک دن کہنے لگے با جی ہم جب بھی دیکھتے آپ رو رہے ہوتے ہیں چالیس سال کا عرصہ کوئی تھوڑا نہیں ہے ایک رات غم کی آجائے نہ ستیان جگہ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی انہوں چالیس سال تک کبھی ہنسے نہیں ہے کربلا کے بعد تو امام باقر نے کہا کہ میں آپ کو کسی حکیم کے پاس لے جاتا ہوں اور کسی جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ آپ جاتا ہے کہ آپ روزانہ فرض نماز کے علاوہ ایک ہزار رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے تھے تو ایک حکیم صاحبہ ہے انہوں نے دیکھا انہیں کہا کوئی مرض نہیں ہے ان کو کوئی غم ہے اندر کا کوئی غم ہے وہاں پہلے حکیم جو تھے نفذ دیکھتے چہرہ شناستے اور نب دے کر بتا دیا کرتے تھے انہوں دیکھا انہوں کوئی مرض نہیں ہے لیکن ان کے دل کے اندر کوئی غم ہے تو آپ ایسا کریں آپ کوئی علاج بتاتا ہوں آپ صبح صبح کسی نہر کے کنارے پہ جا کے سیر کیا کر اور امام زین العابدین جب یہ آپ نے سنا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ بہت روئے فرمانے لگے تم کس نہر کی بات کرتے ہو میں نے نہر فراد دیکھی ہے جہاں سے کتے اور جانور پانی پیتے رہے اور جہاں پر بہی یا جو تھے ہمیں دکھا دکھا کے پیتے رہے اور ہماری سکینہ بھی پیاسی رہی علی اصغر بھی پیاسا رہا علی اکبر ہم نے سب کچھ دیکھا کتے اور جانور تو پیتے رہے اس نہر فراد سے آل رسول کا پانی بند ہوا میرے سامنے کسی نہر کا ذکر نہ کرو میرے سامنے کسی پانی کا ذکر نہ کرو اس نے کہا پھر تم ایسا کرو کسی میدان کھلے میدان میں چلے جایا کرو اور میدان میں جا کے تھوڑی سیر کیا کرو جب میدان کا نام لیا تو پھر امام ذین اللہ عبدین روئے فرمانے لگے تم کس میدان کی بات کرتے ہو جس نے کربلا کا میدان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو جس نے لاشیں دیکھی ہو جس نے پورا چمن اجڑتے دیکھا ہو اور جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کے سار کو نیزے پہ چرتے دیکھا ہو اور بدل کربلا میں تڑپتے دیکھا ہو تم کس میدان کی بات کرتے ہو اور فرمانے لگے چپ کر جا گفت زین العابدین تُو نے دیدی من دید تُو نے کربلا کا واقعہ دیکھا ہوتا پھر تجھے پتا ہوتا سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ میں نے دیکھا ہے تم فراد کی باتیں کرتے ہو نہر اور میدان کی باتیں کرتے ہو جب سے یہ وقت گزرا ہے کبھی ہنسے نہیں چالیس سال تک زندہ رہے اور ایک آدمی جو دشمن آیا مہمان بن گیا تو اسے کھانا دیا انہام دیا اس نے کہا مجھے پہچانا نہیں ہے پہچان لیا ہے اس نے کہا پہچانتے تو مجھے کچھ نہ دیتے جب یہ کہا تو امام ذہن علاب دین نے فرمایا میں نے پہچان لیا ہے کہا پھر اتنی خدمت کیوں کیوں کی ہے تاریخی جملے امام علی مقام کے بیٹے کے فرمانے لگے یہ اپنی تربیت کی بات ہے پہلے ہم تمہارے مہمان تھے تمہاری جو باپ دادا نے تربیت کی تھی تم نے ہمارے ساتھ وہ کیا میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے میرا دادا علی المرتضی ہے میرا بابا حسین ہے ہمارے جد امجد نے جو ہماری تربیت کی ہے ہم نے تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا ہے تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے یہ اپنا اپنا فرض تھا جو ادا کرتے رہے